آپ بھی سبسکرائب کیجئے بنگیش آن لائن اکیڈمی یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو لائزمی دبائیے پشتو لیکچر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنگیش آن لائن اکیڈمی کے معزز ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹک ٹاک خیر و آفیت سے ہوں گے معزز دوستو آج کا یہ ٹاپک بہت ہی اہم اور قیمتی ہے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے جملہ کیا ہے جملے کے جز وہ اقسام جملہ بنانے کا طریقہ کار اس لیکچر میں ایک ایک لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں باقی سمجھنا آپ کا کام ہے تو ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے پوری دیکھنا اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے چلیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف جملہ سینٹینس الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے چاہے بات تقریر میں ہو یا تحریر میں الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے مسلن اور مرشو آگ بجھ گئی اب اس جملے کا مفہوم بلکل واضح اور مکمل ہے اس کے برعکس اگر ہم صرف یوں کہتے مرشو تو اس جملے سے بلکل بھی سمجھنا آتی کہ کیا کہا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ کتاب ہے اب اس جملے کا مفہوم بلکل واضح ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں صرف کہ یہ کتاب تو یہ کتاب سے بلکل بھی سمجھ نہ آتا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے تو یوں ہم کہتے ہیں کہ الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے جملہ کم سے کم دو لفظوں سے بنایا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لفظوں کے لئے کوئی حد مقرر نہیں ان دو لفظوں کا باہر میں تعلق اسنات کہلاتا ہے یعنی جملے میں استعمال دو الفاظ کا آپس میں یعنی باہر میں جو تعلق ہے وہ اسنات کہلاتا ہے جس لفظ کے لئے اسنات کیا گیا ہو وہ مسنت کہلاتا ہے یہ لفظ مسنت میم کی اوپر پیش ہے مسنت پڑھا جاتا ہے مثلاً احمد راغلی دے احمد راغلی دے احمد آیا ہے اس جملے میں احمد مسنت الائے راغلے مسنت دے حرف اسنات ہے جملے کے دو بڑے جوزو نمبر ایک مسنت الائے نمبر دو مسنت آپ سے گزارش ہے کہ یہ دو الفاظ ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کیونکہ آگے چل کر ان دو الفاظ کا بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے مسنت الائے جملے کا وہ جزو ہے جس کی نسبت کچھ کہا جائے جملے کا وہ جزو ہے جس کی نسبت کچھ کہا جائے نمبر دو مسنت مسنت جملے کا وہ جزو ہے جس میں کسی شخص یا چیز کی بابت کچھ کہا جائے جملے کا وہ جزو جس میں کسی شخص یا چیز کی بابت کچھ کہا جائے بابت سے مراد کے متعلق یا کے بارے میں جیسے کہ احمد بازار گیا ہے اب اس جملے میں احمد بازار گیا ہے بازار گیا ہے مسنت الائے ہے جبکہ احمد مسنت ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں پانی بہت ٹنڈا ہے اب اس جملے میں ٹنڈا ہے مسنت الائے ہے کیونکہ ٹنڈا ہے کی نسبت ہے کس کے ساتھ پانی کے ساتھ تو ٹنڈا ہے مسنت الائے ہوا جبکہ پانی مسنت ہے چونکہ ہم نے کہا ہے کہ جملے کا وہ جزو جس میں کسی شخص یا چیز کی بابت کچھ کہا جائے تو ہم پانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس لئے پانی مسنت ہوا ٹنڈا ہے مسنت الائے ہوا آئیے کچھ اور مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شپا تیرہ شوا شپا تیرہ شوا رات گزر گئی ورز راوخاتا ورز راوخاتا دن چڑھ آیا غل اتختیدل غل اتختیدل چور باگ گیا اب ان تینوں جملوں میں مسنت الائے اور مسنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب ان تینوں جملوں میں گزر گئی چڑھ آیا اور باگ گیا یہ تمام الفاظ مسنت الائے ہیں کیونکہ ان کی نسبت سے کچھ کہا گیا ہے جیسے کہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں گزر گئی چڑھ آیا اور باگ گیا ایسے الفاظ ہیں جن میں مسنت الائے کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے بلکل اسی طرح شپا ورز اور غل یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے یہ تمام الفاظ شپا ورز اور غل یہ تینوں مسنت کہلائیں گے ایک دفعہ پیر سمجھاتا جاؤں وہ الفاظ جن کے نسبت کچھ کہا جائے وہ مسنت الائے ہوتا ہے جبکہ وہ الفاظ جو کسی شخص یا چیز کے متعلق کہا جائے وہ مسنت کہلاتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ گیا ہوگا آئیے چند اور مثالیں دیکھتے ہیں ہاغا لادو وہ گیا اس میں ہاغا مسنت الائے ہے جبکہ لادو مسنت ہے تزا زدرزم تزا توجا زدرزم میں آتا ہوں تزا مسنت الائے زدرزم مسنت کپے نویلا کپے نویلا کپے مسنت الائے نوی مسنت دا حرف اسناد ہے معنی کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہیں جملہ انشائیہ اور جملہ خبریا جملہ انشائیہ وہ جملے جس سے کسی قسم کی کوئی خبر نہ ملے بلکہ اس سے کہنے والی کی دلی خواہش جذبات اور کیفیات ظاہر ہوں ایسے جملوں میں جھوٹ اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی یعنی ایسے جملے جس سے سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں جملہ انشائیہ کی بارہ اقسام ہیں جس میں پہلا ہے امر جس کو امریا جملے بھی کہتے ہیں امریا جملے جس میں کچھ کرنے کا حکم ہو جیسے دل تراشا ادھر آ جاؤ زا جاؤ اٹھ جاؤ پاس آ سو جاؤ ادشا وغیرہ وغیرہ دل تراشا وہ جملے جس میں کچھ نہ کرنے کا حکم ہو جیسے مرازہ مت آؤ مزہ مت جاؤ مخرا مت کو وغیرہ استفحام یا سوال وغیرہ کاش کا زنوے گابرہ وغیرہ اس کے اردو آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا پانچوے نمبر پہ ندا وہ جملے جس میں آواز دی جائے پکارا جائے جیسے اے حلکانو دلتا لو بی مکہ ہوئے اے حلکانو اس میں ندا آواز دی جا رہی ہے پکارا جا رہا ہے کس کو لڑکوں کو اے حلکانو اے لڑکو دلتا لو بی مکہ ہوئے یہاں مت کلو لو بی کول کلنا چھٹے نمبر پہ ہے تاج جب وہ جملے جس میں کسی بات پر تاج جب کا اظہار کیا جائے جیسے کہ حق حیران اشفون حق حیران اشون بہت ہی حیرت ہوئی ساتھوے نمبر پہ ہے تاثف تاثف وہ جملے ہوتے ہیں جس میں افسوس کیا جائے جیسے کہ وَئِ خُدَایَا وَئِ خُدَایَا ہائِ خُدَا آٹھوے نمبر پہ ہے عرض وہ جملے جس میں صلاح مشورہ ہو جیسے تازہ ہوا سہت دھپارا خواہی تازہ ہوا سہت دھپارا خواہی تازہ ہوا سہت کے لیے اچھی ہوتی ہے نووے نمبر پہ ہے تحسین تحسین وہ جملے ہوتے ہیں جس میں کسی کی تاریخ کی جائے جیسے شابہ سے ڈیرلوئے کار دے وکڑو شابہ سے ڈیرلوئے کار دے وکڑو شابہ آپ نے بہت بڑا کام کیا دسوے نمبر پہ ہے انبیسات انبیسات وہ جملے ہوتے ہیں جس میں خوشی کا اظہار کیا جائے جیسے واہ سمرہ یخ ہوادہ واہ سمرہ یخ ہوادہ واہ کیسی یا کتنی ٹنڈی ہوا ہے یخ ٹنڈا کو کہا جاتا ہے گیاروئے نمبر پہ ہے قسم وہ جملے جس میں قسم کہی جائے جیسے قسم پخدے قسم پخدے قسم با خدا یا خدا کی قسم باروئے نمبر پہ ہے تنبیح تنبیح وہ جملے ہوتے ہیں جس میں خبردار کیا جائے جیسے پامکوا بیادی ونوی نم پامکوا خبردار بیادی ونوی نم پھر تمہیں نہ دیکھوں پامکوا بیادی ونوی نم جملے جملے کی دوسری قسم ہے جملہ خبریا وہ جملہ جس میں کسی واقعہ یا حالت کی خبر دی جائے جیسے یہ نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے واقعہ یا حالت کی خبر سچ اور جوٹ دونوں ہو سکتی ہیں مثلا آدل راغ لو آدل آ گیا اب یہ سچ پی ہو سکتا ہے اور جوٹ پی آدل راغ لو اسی طرح فرید لڑو فرید چلا گیا سلیم ہو خیار دے سلیم ہو خیار دے سلیم ہو شیار ہے وغیرہ اب یہ تین قسم کے جملے ہیں جو کہ جوٹ پی ہو سکتے ہیں اور سچ پی ہو سکتے ہیں یہ جملے ہمیں خبر دیتے ہیں کیا خبر دیتے ہیں آدل راغ لو آدل آ گیا اب آدل کا آ جانا ایک خبر ہے اسی طرح فرید لڑو فرید چلا گیا اب فرید کا چلا جانا ایک خبر ہے اس لیے ایسے جملوں کو جملہ خبریا کہتے ہیں جملہ خبریا کے تین قسمیں ہیں جملہ اسمیا جملہ فیلیا اور جملہ شرطیا پہلی قسم جملہ اسمیا جملہ اسمیا وہ جملے ہوتے ہیں جس میں مصند اور مصند الائے دونوں اسم ہوں یعنی وہ جملے جو کہ اسم سے شروع ہوتے ہیں جملہ اسمیا کہلاتے ہیں مثلاً اسلم کور کے دے اسلم گر میں ہے اب اس جملے میں اسلم اور کور دونوں اسم ہیں اسلم بھی اسم ہے اور کور یعنی گر بھی اسم ہے دوسری قسم جملہ فیلیہ وہ جملے جس میں مسند الائے اسم اور مسند فیل ہو مثلاً ماشوم خاندی ماشوم خاندی بچہ ہنستا ہے ماشوم مسند الائے اور خاندی مسند فیل ہے مسند الائے ہم نے پڑھاتا جس میں کسی چیز کی نسبت کچھ کہا جائے تو اس جملے میں ہم ماشوم کی نسبت سے کہہ رہے ہیں کہ ماشوم خاند یعنی بچہ ہنستا ہے تو خاندی مسند ہوا جو کہ خاندل فیل ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ماشوم مسند الائے اور خاندی مسند فیل ہے تیسری قسم ہے جملہ شرطیا وہ جملہ جو دو جملوں سے مرکب ہو ان میں سے ایک جزو شرط ہو اور دوسرا اس کی جزا مثلاً کاراغلے نو وہ بخرے کاراغلے نو اگر آئے تو وہ بخرے کال ہوگے اب اس جملے میں کاراغلے شرط ہے اگر آئے نو وہ بخرے جزا ہے اگر آئے شرط ہے تو کال ہوگے اس کی جزا ہے بلکل اسی طرح کاراغلے نو کامیاب بشے کاراغلے نو کامیاب بشے اگر کام کروگے تو کامیاب ہو جاؤگے اس جملے میں کاراغلے شرط ہے نو کامیاب بشے اس کی جزا ہے ایسے جملوں کو شرطیا جملہ کہا جاتا ہے فرینڈز آج کے لئے بس اتنا کافی ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ بہت تفصیلی ہے اس لئے میں نے اس موضوع کو کئی پارس میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اس لیکچر کے حوالے سے کسی بات یہ سمجھ نہیں ہو یا آپ کے ذہن میں کسی قسم کے کوئی سوالات ہو تو کمنٹ میں لازمی پوچھیں ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو پر کمنٹ کر کے آپ نے قیمتی رہے ضرور دیا کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اگلے لیکچر تک کے لئے دا اللہ پا مانگ موسیقی موسیقی